موسیقی 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 ذکر مصطفی کسی انداز میں بھی ہو حق پروڈیکشن کا مقصد ہے کہ سلام عام کرو احترام عام کرو سلام عام کرو احترام عام کرو جو کر سکو تو کوئی اچھا کام عام کرو ہر اچھے کام پہ خوش ہے خدا مگر نازش جو کر سکو تو محمد کا نام عام کرو مطلب ورفانہ لکہ سکرک کے سائے تلے اپنی حاضری ہے آئیے بغیر وقت ضائع کیے میں اپنے قوال حضرات کے تارک کی طرف چلتا ہوں میرے محترم سامین و ناظرین آج کی محفل سما ہم عظیم خانقہ جیندر شریف کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں پیر طریقت راپر شریعت کوکب فلک صحابت محتشم احادیت اور سمدیت حضرت قبلہ پیر گوھر دین علی رحمت اور تائیدار جیندر شریف جتنے بھی صاحب ذاتگان ہیں یہ محفل سما جس دربار علیہ کی ڈیڈیکیٹ کی جا رہی ہے میرے قوال جو موجود ہیں بین الاقوامی شورت کے حامل قوال خان صاحب حاجی فیض علی فیضی قوال صاحب کے شگرد ہیں میری مراد اسم موارک خان صاحب وطین اختر وعاشق منظور خان صاحب عرف حیدر علی قادری نقشمندی نشاہی بیکو والا شریف میں پوری پارٹی کو حق پروڈیکشن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کی محفل سما میں خصوصی تعاون جو ہے اس میں سب سے زیادہ میں مشکور ہوں ساؤنڈ اپریٹر یہ بھی الحمدللہ خان صاحب فیض علی خان صاحب کی اپریٹر ہیں اور بڑا ہی مقبول اور معروف نام کوئی شخص ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو آج میں ان کا پورا نام لیے دیتا ہوں محمد اسجد علی عرف ٹونی صاحب آج اس پروگرام کے اپریٹر ہیں اور اس کے ساتھ علی ساؤنڈ سروس آجی زمان صاحب کا برپورت آمن اور بالخصوص مولوی فیدا حسینڈ ڈان لائن میں ان کا ذکر خاص کروں گا درمیان میں بھی کروں گا یہ ایسا شخص ہے جس نے ہمیشہ ہنگ پروڈیکشن اور اس کی پوری ٹریم انکلیوڈنگ می سیلف ہماری پذیرائی کی ہمارے ساتھ برپورت آمن کیا نسازی طبیعت کی وجہ سے رزانہ آتے تھے ان کی طبیعت خراب ہے انشاءاللہ ان کے لیے صحت کامل آجلہ کے لیے خصوصی دعا بھی ہوگی ان کے بغیر ہماری ٹیم نام مقمل ہے حافظ شفیق عرضو صاحب آپ بھی اپنی جگہ جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنے پروگرام میں اپنے ویورز کو کمنٹس کے ذریعے خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور چودری خاص طور پر ذکر کروں گا چودری مشتاک مرحانہ صاحب وہ بار بار کہتے ہیں میرا ذکر نہ کریں لیکن چودری صاحب آپ کے بغیر بھی ہماری محفل نہیں سچتی آپ امریکہ میں بیٹھ کے ہمیں دیکھتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو یاد نہ کریں خادمِ دربارِ عالی ایجنڈر شریف چودری مشتاک صاحب کی عظمت کو بھی سلام سامینِ مطرم چودری طارق ددرا صاحب بھی مجود ہیں یہ بھی ہمارے معاملین میں سے ہیں آئیے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سما سے پہلے ایک نات سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں حافظ سلمان صاحب حافظ سلمان نقشبندی صاحب موجود ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ مدہتِ خیرالعنام کا شرف حاصل کریں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں پہ گلار تھا میں پہ گلار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے گلار تھا میرا قرار آپ سے ہے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے گریب گریب نوال میری تو ہستی کیا ہے میرے گریب نوال جو مل مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں پی قرار تھا میرا قرار آنکھ سے ہے حضور میری تو ساری گناہ دار ہوں آقا بڑی ننامت ہے گناہ گار ہوا آقا بری نگامت ہے قسم ہدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے ہے قسم ہدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں بی تو ساری ماشاءاللہ سامین و ناظرین پروگرام لائیو ہو چکا میں ابتدا میں کہہ چکا کہ آج محفل سما ہے حافظ محمد صدیق صاحب نے اللہ کے کلام نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور حافظ محمد سلمان نقش بندی صاحب نے مدھت حیرل انام کا شرف حاصل کیا ناظرین جو انہوں نے پڑی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سامین محترم یہ جہاں نور پیمبر نے سجا رکھا ہے یہ جہاں نور پیمبر نے سجا رکھا ہے ورنہ مٹی کے اس امبار میں کیا رکھا ہے اور کوئی یا رسول اللہ میرے آقا کوئی بھی لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا میں تیرے بعد کسی در کا سوال نہ ہوا تیرے گلشن میں کھلے پھول عمر جیسے بھی باغ دنیا میں کوئی بھی ایسا مالی نہ ہوا اور سنیے اختتامی شیر سنیے مقتہ سنیے کہ میں تاریخ کے ہر دور میں جانکا ظاہد کوئی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا کوئی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا سما سے پہلے میں اپنے ممان زی محتشم محتر المقام حضرت علامہ حفظ غلام مصطفیٰ صاحب جو کے خادم ہیں دربار عالیہ جنڈر شریف پہلے بھی آپ شریف آئے آج بھی آپ نے ہمارے اس پروبرام برکات رمضان کو رونک بکشی حضرت علامہ عفظ میں دل کی گرائیوں سے آپ پوش آمد کہتا ہوں یہ مجدہ تو میں سنا چکا آپ کو کہ آج کی یہ محفل سما کی دو نشست ہوں گی دونوں کی دربار عالی آجیندر شریف کو ڈیڈی گیٹ کر رہے ہمیں چاہے ہم گولڑا شریف ہوں چاہے سیال شریف ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں ولی کا نام لینا ہی اسے فیض آصل کرنا ہے تو یہ فیض کے لیے ضروری بیعض نہیں ہے فیض کہیں سے نہیں آصل ہو سکتا ہے یہ سب یہ نہریں یہ سمندر ان کا جو مجمع بہر ہے وہ گمبد خضرہ کی ذات ہے اور اصل مقصد اس طرف نگاہ کو کرنا ہے تو آپ کی اجازت سے میں قوال حضرات سے درخواست کروں گا کہ خانصہ آپ اپنے رنگ کا آگاز کریں بسم اللہ سب سب بسم اللہ رفوان رحم میں شکر گزار ہوں یہ حق پروڈ ایکشن کہ آپ لوگ نے اتنے پیار سے یاد کیا اور ہمیں اتنے خوبصورت منچ میں حاضری کا موقع دیا اور میں کلام بیدم وارسی صاحب کا پشے خدمت شَ موقع میرے موقع ڈیم نگ موسیقی موسیقی ملاد کی محفل جن کے لیے ہم یاد سجائے بیٹھے ہیں ملاد کی محفل جن کے لیے ہم آج سجائے بیٹھے ہیں محفل کی یہ خشبو کہتی ہے محفل میں وہ آئے بیٹھے ہیں سارے آدم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے سارے آدم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے یاد سون اللہ سارے آدم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے سارے آدم میں محبت کی محبت کی گھٹا چھائی ہے سارے عالم میں محبت کی گٹا چاہی ہے آپ آئے تو زمانے میں تہارا ہی ہے آپ آئے تو زمانے میں بہارا ہی ہے آپ آئے تو زمانے میں بہارا ہی ہے آپ آئے تو خدا 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 اپنا پردہ اٹھا کے یہ پکارا آپ آئے تو زمانے میں تہارا ہی ہے بان کے خشبو جو میرے دل میں اتر آئی ہے بان کے خشبو جو میرے دل میں اتر آئی ہے وہ تیری یاد ہے اپ روحی وہ تیری یاد ہے اپ روحی سمجھ بائی ہے وہ تیری یاد ہے اپ روحی سمجھ بائی ہے وہ تیری یاد ہے اپ روحی سمجھ بائی ہے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی سمجھ بائی ہے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی سمجھ بائی ہے سمجھ بائی ہے سمجھ بائی ہے سمجھ بائی ہے جب تری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے جان لینے کو دلہن بن کے ساری دنیا کے نگاہوں سے گیا ہے پیتم موسیقی موسیقی آہ تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ آئی ہے تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ آئی ہے سارے آدم محبت کی رتا جائی ہے موسیقی زیبی سجادہ آستان ہے جینڈر شریف پیر حسن موروی صاحب آپ جہاں بھی ہیں اپنی نگاہوں کے صدہ وصوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں مزور یہ آپ کے سائے طلب و فیض نظر تاجدار جینڈر یہ سماں جو ہے وہ چل رہی ہے الحمدللہ ہم آپ کی دعاوں کے طلبگار ہیں آپ جہاں بھی ہیں ہمیں یاد رکھیا گیا ہمارے دل میں بستے ہیں اور آپ کے ریپرزینٹیٹیو حضرت علامہ غلام مصطفی صاحب دام و برکات و مالیہ مجھے حافظ صاحب عموماً میں قبال ایک دم اتنی اچھی نات نہیں پڑتا وہ ان کی اپنی ریاضات ہیں وہ چشتی لوگ جانتے ہیں لیکن یہ نات سنکے آپ کو کیسا دیکھیں مائک دے مائک دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے باٹ صاحب کے حضور دادا صاحب فرماتی ہیں جو صوفی ہوتا ہے وہ جب محفل میں بیٹھتا ہے قوال فرمائش نہیں اگر وہ ہے اس کا خیال صحیح ہے وہ قوال خود بخود اس کی مطلب کا کلام شروع کرتی تو جب میں اس آستان آلیہ سے چلا تو میری ایک ہی خواہش تھی جو ایک قوال آیا وہ بیدہ کا کلام سنائے یہ شیح قامل کی نگاہ کا سرکتا ہے سبحان اللہ حضور خاجہ خاجگائن حضر خاجہ قہردین احمد رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی اس درسگاہ کا یہ سبق ہے کہ اگر کلام سننا ہے تو کسی صوفی کا سنو شک والا کا سنو محبت والا کا سنو لیکن والا کا سنو اور صاحب حال کا سنو تو ماشاءاللہ اللہ کریم ان کو صوفیہ اکرام کا کلام پڑھنے کا اور زہو پیدا ان کے اندر ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک محبوب کی تعریف ان سے قبول اور منظور فرمائے انہوں نے کمال کر دی ہے بیدہ موارسی صاحب تک حافظ صاحب میں آپ کی بات سے یہ کہنے کی سارت کروں کہ پہلی حاضری سے ہی جینجر شریف کی نگاہ ہو گئی انشاءاللہ ہم وقت نہیں دایا کرتے جی خان صاحب اگلا آئیٹم جو ہے وہ آپ پیش کریں چونکہ پروگرام لائی گیا وقت میں آپ کو کلام مولا علیہ السلام کا قصیدہ پیش کرمت اور سائم شاید کا لکھا ہوا راق درباری پیش کرمت پیش کرمت پیش کرمت موسیقی عدی کے پیار میں ایک ساس بھی عبادت ہے دلا ہو دل میں تو پھر زندگی عبادت ہے دلا ہو دل میں تو پھر زندگی عبادت ہے عدی علی کے سوا کچھ نہ ہو زبانوں پر جو علم ہو تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے عدی نو یاد کرو عدی نو یاد کرو رن کے فریاد کرو عدی نو یاد کرو رن کے فریاد کرو عدی ماندہ اے ہو آسرار عدی مالا اے دم دم اڈی مالا ڈی مالا ڈی دم دم chest ometers موسیقی 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 بھی دا پیارا علی نورا لونور علی دا اے الالی کا بیچ زہو علی مولا ہی علی مولا اے الی علی مولا یو دی چید مولا نے حضور علی پیر پیرا دائے دی نا صرور علی مولا اے الی سارے ملی آدے سیراندائے تاج علی علی بلی آدے جی راندائے دائے علی علی آجا گوھر او دین دمتا جلی علی منا بومنہ دیباسی اے میرا جلی علی گین گین تساقی میں علی دکرم علی مالا علی مالا علی دم گین گین تساقی میں علی دکرم علی مولا علی مولا علی مولا علی دم موسیقی بڑی شان نبی دے بادا جیدی بڑی شان نبی دے بادا جیدی بے مانگ دین سب انتا جیدی بڑی مانگ دین سب انتا جیدی اری می کی دسارو دادا جیدی عبادتی این عبادتی آئے دی علیؑ علیؑ بنا علیؑ علیؑ بنا علیؑ بنا علیؑ علیؑ برؑ علیؑadores علیؑ بریؑ علیؑ ہو زبا پر علیؑ برؑ مار جاؤں کو کفن پہ بھی لکھنا علی 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 معلہ علی معلہ علی 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 معلہ علی معلہ علی علی وہ فات ہے برش کے عدی مولا وہ فات ہے برش کے عدی مولا وہ میرے من کی لگے عدی مولا وہ میرے من کی لگے عدی مولا دلہ چھڑ دے مکر فرے بیان ہوا مل لے آکے سچے آنا جیڑے عشق پھرا کچھ سڑے ہی نہیں پتہ کی مولا ممبر بچے آنا اکھو گھر میری جے تو مل جاوے پتہ چھڑ دے بیلیاں بچے آنا عرشی دوری بیوم سلام کر دے چیرہ خادم علی نے بچے آنا میرے من کی لگے عدی مولا میرے من کی لگے عدی مولا مولا یا دی مولا مولا یا دی مولا مولا یا دی مولا دلہ چھڑ دے دلہ چھڑ دے مکر فرے بیان ہوا مل لے آکے سچے آنا جیڑے عشق پھرا کچھ سڑے ہی نہیں پتہ کیوں نہ پمڑ مچے آنا اکھو گھر میری جے تو مل جاوے اکھو گھر چھڑ دے بیلیاں بچے آنا عرشی دوری بیوم سلام کر دے چیرہ خادم علی نے بچے آنا میرے من کی لگے عدی مولا میرے من کی لگے اکھو کے پلانوں کا ممبر جو بنایا پھر پاک نبی نے یہ اعلان سنایا میرے من کی لگے عدی مولا مولا یا دی مولا مولا یا دی مولا مولا یا دی مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سامین وہ کہتے ہیں کہ جو لطف لے رہے ہیں وہ لطف لے رہے ہیں اگر کسی پہ بوجھ ہو تو میں ایک مصرہ سنا دیتا ہوں مت اپنے دماغ میں اتنا زور ڈال مت اپنے دماغ پہ اتنا زور ڈال اور علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ آئے علی علی نہیں رہتا علی سمجھ والوں کی سمجھ مہتا ہے وہ باب الملینہ العلم ہیں علی کو سمجھنے کے لیے فقیروں کے قدم میں بیٹھ کے ریاستے کرنے پڑتی ہیں تب جا کے علی کی دہلیز پہ جانا نصیب ہوتا ہے بہت خوب جی حسن گوروی صاحب میرے ایک بیورز ہیں اتنی شدد سے ان کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ میں ان کا ذکر بخیر بغیر رہ نہیں سکتا یوں لگ رہا ہے کہ مرشد کا پشت پہ ہاتھ ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے سماک و سماک فرما رہے ہیں اس کے علاوہ عبداللہ حقان ڈار صاحب نے اج پہلے بھی اس کی حضیت سے شرکت کی ان کے بھی کمنٹس ہیں حق اور ڈائشن زندہ باد کے نعرے علی شاکر صاحب ہمارے بہت خوبصورت پڑھنے سننے والے ہیں بڑے سخنور ہیں اٹلی سے انہوں نے بھی خوب جھوم جھوم کے مولا علی کا کلام سنا بھی یا جھومتے رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے بیورز ہیں جو سید رافعہ عیدر شاہ صاحب آپ بھی سماک فرما رہے ہیں اور میری پروڈکشن ٹیم سب کا ذکر کر رہی ہے سامین و ناظرین میں صرف فردن فردن اس چگاری کو پکڑتا ہوں جس کو میں جھومتے ہوئے وجد میں دیکھتا ہوں تو اس کا ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ خان صاحب کے بعد ایک اور پارٹی بھی ہے میرے بیورز ہمارے ساتھ رہیے آئیے میں وقت ہی ضائع کرتا ہوں جی خان صاحب کون سا ایٹم جی میں آپ کو کلام جگر ایک سناوں گا اور اس کے بعد لاشٹ میں دربار شیف کا کلام جو فرمیش ہے سباہ کلام جگر جو ہے یہ میری ارکارڈنگ بھی ہے وہ آپی مارکٹ میں آ رہی ہے سباہناللہ موسیقی نا حرم میں نا قلیسہ میں نا پت خانے میں چین ملتا ہے تو ساکھی تیرے نہانے میں چین ملتا ہے تو ساکھی تیرے نہانے میں میں کوئی رندہ نہیں ہیس لیے پیتا ہوں شراب تیری تصویر نظر آتی ہے پیمانے میں ناکابِ چاشم مسلسل ناکابِ چاشم مسلسل اٹھائی جاتی ہے 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 ناکابِ چاشم مسلسل اور کچھین مسلسل اٹھائی جاتی ہے ناکابِ چاشم بیدelt لڑ اٹھائی جاتی ہے میکنام در مقانائی چاشم مسلسل ناکابِ چاشم مسلسل اٹھائی جاتی ہے موسیقی ہمارے نید سے جب تم کو پاسکا ہی نہیں تو پھر نظر اسے نظر کیوں تو پھر نظر اسے نظر کیوں ملائی جاتی ہے تو پھر نظر اسے نظر کیوں ملائی جاتی ہے تو پھر نظر اسے نظر کیوں ملائی جاتی ہے ملائی جاتی ہے چلک ساتون پہ پچھلی ملائی جاتی ہے یہ آگ خود نہیں لگتی یہ آگ خود نہیں لگتی درگائی جاتی ہے یہ آگ خود نہیں لگتی درگائی جاتی ہے ملائی جاتی ہے قریب ملائی جاتی ہے قریب ملائی جاتی ہے قریب ملائی جاتی ہے ناکا پہ چاہ شو سلسل چائی جاتی ہے ملائی جاتی ہے ملائی جاتی ہے ملائی جاتی ہے سامین اور ناظرین بڑے انہماک کے ساتھ مفل سما سماد فرما رہے ہیں اور آستانہ علیہ جندر شریف کے جو مریدین ہیں جو سنگی ہیں جو عقیدت ہیں اتنے خوبصورت جملوں میں آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سمیں سمجھتا ہوں کہ میں ایک نقیب کی حضیت سے بہت سے موتی چن رہا ہوں ان کو زیگ ریکھ کے ان کا موتی چن رہا ہوں کہ کیا کمال ہے یہ سارا فیض ہے ان کے پیر و مرشد کا شیخ خامل کا تو وقت ضائع کیے بغیر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بھی توجہ جڑی ہے ہم سب کو جندر شریف لے چلیں آپ یہ سب سے میری پسندیدہ غزل ہے جو میں سرکار کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں با سلا با موسیقی نسبت سے تیری میرا زمانے میں برم ہے میرے خاجار گوھر و دین میرے خاجار گوھر و دین احمد سرکار موسیقی نسبت سے تیری میرا زمانے میں برم ہے موسیقی موسیقی نسبت سے تیری میرا زمانے میں برم ہے کیسا میرے علی احمد یہ تیرا انتاز کرم ہے ناز کرتا ہوں قسمت پہ اپنی ناز کرتا ہوں قسمت پہ اپنی تیرے دامت سے واپس پڑی ہے ناز کرتا ہوں قسمت پہ اپنی تیرے دامت سے واپس پڑی ہے ناز کرتا ہوں قسمت پہ اپنی تیرے دامت سے واپس پڑی ہے ناز کرتا ہوں قسمت پہ اپنی ناز کرتا ہوں قسمت پہ اپنی تیرے دامت سے واپس پڑی ہے تیرے دامت سے واپس پڑی ہے سر جگا ہے تیرے در پہ میرا سر جگا ہے تیرے در پہ میرا بندگی اب میری بندگی سر جگا ہے تیرے در پہ میرا بندگی اب میری میرے خاجہ یوسف سر جگا ہے میرے در پہ تیرے در پہ میرا سر جگا ہے تیرے دیر پہ میرا خانجا گہلا دین سخی علی محمد لارے آسر جھکا ہے میرے گھر پہ جب ہی جب جھکائی مہرا دین تیرے گھر پہ جب ہی جب جھکائی میرے سجدوں نے میراج پائی میرے سجدوں نے میراج پائی تیرے در کے میں قابل کہا تھا تیرے نظرے قرم ہو گئی ہے تیرے نظرے قرم ہو گئی ہے تیرے در کے میں قابل کہا موسیقی رات اب تک سمجھنے نہ آیا تو حرم میں تو ہی بھتتا دامے ہر طرف تیری جلوہ گری ہے تو حرم میں تو ہی بھتتا دامے ہر طرف تیری جلوہ گری ہے اسی لیے جو تمہیں بار بار دیکھتے ہیں لباس یار میں پروردگار دیکھتے ہیں تو حرم میں تو ہی بھتتا دامے ہر طرف تیری جلوہ گری ہے اپنا کابے جائیں گے پکھر کا تکڑا پوجھنے تو حرم میں تو ہی بھتتا دامے ہر طرف تیری جلوہ گری ہے تو حرم میں تو ہی بھتتا دامے ہر طرف تیری جلوہ گری ہے موہر میں تو ہی بھتتا دامے ہر طرف تیری جلوہ گری ہے و حرم میں تو ہی بھتتا دامے پادیاں میں نے مقصود ہاں از دی میرے میرے خاندہ گہرہ دین پادیاں میں نے مقصود ہاں از دی تیری نسبت مجھے بل گئی ہے 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 مجھے بل گئی ہے نسبت مجھے بل گئی ہے مجھے بل گئی ہے آپ کی آدری کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ تو آئے ہیں تیری محفل سے ہم یہ دل ہی جانتا ہے کس درد سے اٹھے ہیں تو انشاءاللہ سامین و ناظری بڑا ہی اختصار سا مختصر سا وقفہ میں اپنے سامین سے درخواست کروں گا جانا نہیں میں یوں سمجھے کہ میں یوں گیا اور یوں آیا قوالوں کی نشست جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں تھوڑے وقفے کے لئے اجازت دیجئے اور دیگر تقریبات کے لئے چیف ایگزیکٹیو شمیزر شہباز خوانچوں گشوات 0300-626-0797 0302-6462500 ہماری تمام تر ویڈیوز دیکھنے کے لئے وزیٹ کیجئے یوٹیوب فیس بوک www.hak نام ہی پہچان ہے دان لائٹ سرویس اینڈ سٹیج ڈیکوریشن نئی اور جدیترین لائٹنگ کے لئے سٹیج فلور اور بیکرون کی سہولت موجود ہے چیف ایگزیکٹیو فیدا حسین عزیمی 5 star plaza Gulzara Medina Road Gujarat 0333-8407094 0300-8407498 موسیقی 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 حق پروڈکشن گجرات حق پروڈکشن گجرات ایش ڈی ویڈیوز کا واحد ادارہ مہتل اینات با جماعت ہوگے با جماعت ہوگے دونہ ہاتھ بلانے لپے کیاں موسیقی محفل سما موسیقی اور دیگر تقریبات کے لئے موسیقی چیف ایگزیکٹیو شمیزر شہباز خوانچوں گشوار موسیقی 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 ہماری تمام تر ویڈیوز دیکھنے کے لئے وزیٹ کیجئے یوٹیوب فیس بک www.hackrecords نام ہی پہچان ہے دان لائٹ دان لائٹ سرویس اینڈ سٹیج ڈیکوریشن نئی اور جدیترین لائٹنگ کے لئے سٹیج فلور اور بیکگرانڈ کی سہولت موجود ہے چیف ایگزیکٹیو فدا حسین عزیمی موسیقی 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 اور دیگر تقریبات کے لیے چیف ایگزیکٹیو شمیزر شہباز خوال چونک بشرا 03006260797 03026462500 ہماری تمام تر ویڈیوز دیکھنے کے لیے وزیٹ کیجئے یوٹیوب فیس بک www.hak records نام ہی پہچان ہے ڈان لائٹ سرویس اینڈ سٹیج ڈیکوریشن نئی اور جدیترین لائٹنگ کے لیے سٹیج فلور اور بیکگرون کی سہولت موجود ہے چیف ایگزیکٹیو فیدا حسین عظیمی 5 سٹر بلازا بلزارہ مدینہ روڈ گزراد 0333 8407094 0300 8407498 موسیقی قریم سارے زمانے کا کارساز ہے تُو برکتِ رمزان برکتِ رمزان بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت کے بعد آپ کا بیزبان خابر مشیق بات گوریڈ ہوئی حاضرِ قدمت ہے نئی قبال پارٹی ہے لیکن سامعین میرے بیورز دیکھنے والو آج سے دس دن سے آپ کی جو فرمایشیں ہیں وہ انشاءاللہ میں نے اپنے محترم قبال حضرات سے خان صاحب سے آپ کی ڈیلیور کر دی ہیں انشاءاللہ آغاز بھی ہوگا کینیڈا سے فیصل بیٹ صاحب کی فرمایش پوری ہوگی اور آٹھ نو ممالک سے اور پاکستان سے یہ مشترکہ فرمایش ہے انشاءاللہ وہیں سے آغاز ہوگا میں اپنے قبال حضرات کے طارق کی طرف چلتا ہوں یہ میرے یہ میرا فخر ہیں یہ میرے شہر کا فخر ہیں یہ میرے شہر کے لوگوں کا فخر ہیں یہ شاہداللہ سید قبیر الدریائی سے فیضی آفتہ ہے یہ تاجدارِ عوان شریف و محمدہ شریف کے فیضی آفتہ ہے یہ سائن کرم علیہ السرکار کے فیضی آفتہ ہے یہ وہ دھرتی ہے کہ جس نے مملکت اسلامیہ کے لیے اور دین کے لیے اپنی جانبوں کے نظرانے پیش کی ہے یہ دھرتی گجرات چک منجو سے ہمارے معروف اور مقبول قوال حضرات انہیں جناب محترم عالمی شریف کی آفتہ بلکہ اول و آخر سما کے حوالے سے نام خان صاحب نصر فتح علی خان صاحب کی شگردی کا شرف بھی نہیں حاصل ہے میں بلا تخیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر خان صاحب شجاعت سلامت علی خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو حق پروڈیکشن کی طرف سے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور فوراں کہوں گا میرے سامین بچین ہے آپ کو سننے کے لیے تاجدارِ خرم و نگاہِ خرم موسیقی 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 ہم گریبوں کے دل میں سبر جائیں گے ہم گریبوں کے دل میں سبر جائیں گے آمین میں کسان کیا کہے گا جہاں آمین میں کسان کیا کہے گا جہاں آپ کے گر سے ہانی جگر جائے آمین میں کسان کیا کہے گا جہاں آپ کے گر سے ہانی جگر جائے آمین میں کسان کیا کہے گا جہاں آپ کے گر سے ہانی جگر جائے آمین میں کسان کیا کہے گا جہاں آپ کے گر سے ہانی جگر جائے کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے کسان کیا کہا جائے کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے آپ کے مارے کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے آپ کے مارے موسیقی 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 جس کی کوئی نہیں سننا اس کی آنکھا سننے ہیں آمدینے جلے آمدینے ہاں پوچھنے نہیں ہیں جے کون ہے بھر بھر کے جھوڑیاں دیے جاتے ہیں آمدینے جلے آمدینے سنا آ رہی ہے سب مگنوں کو آمدینے جلے آمدینے جلے آمدینے جلے آمدینے جلے آمدینے جلے آمدینے آمدینے جلے 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 آمدینے جل دست ساں کی یہ کوسر سبی نے چلے آہے دست ساں کی یہ کوسر پیلے چلے دست ساں کی یہ کوسر دے پیلے چلے دستے ساکھی کوشن سے پینے چاہے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے تھانی حسابی جام پھڑے جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے تھانی حسابی جام پھڑے جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے تھانی حسابی جام پھڑے جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر ہاں جتنے تھانی حسابی جام پھڑے جائیں گے سخت دوفان ہے پیچھے دلیوں کا ہے دلی سخت مشکل ہے آقا کی دردان ہم سخت مشکل ہے آقا کی دردان ہم سخت مشکل ہے آقا کی دردان ہم آپ بھی کرنا لے گے ہماری خبر ہم مصیبت کے بارے کی دے جائے گے آپ بھی کرنا لے گے ہماری خبر ہم مصیبت کے بارے کی دے جائے گے مصیبت کے بارے کی دردان ہم مصیبت کے بارے کی دردان ہم آپ نے ہمارے ویورز کا دل خوش کر دیا اور میں دل کی بات بتاؤں کہ بز میں تصورات سجی تھی ابھی بز میں تصورات سجی تھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور اتنا قرم ہوا کہ مقدر بدل گئے اتنا قرم ہوا کہ مقدر بدل گئے ان کے قرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی اور شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھئے شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھئے ارے ماہِ عرم سے آنکھ ملی تھی ابھی بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی قبلہ حافظہ بڑی عالمی شورتیافتہ کلام اللہ لکھنے والے کی قبر پہ کروڑ ہرامتوں پر اور جس جس نے پڑا ہے خدا اس کو سرعیہ کا مقام عطا فرمائی جی خان صاحب چوہ جات سلام صاحب آگے آپ ہمارے سامین و ناظرین کو کیا سنانے جا رہے ہیں مرانا جمعیل علیہ السلام یہ فرمائی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ شیر یلدہ قوت پروردگار آئیسا ہے مردہ شیر یلدہ قوت پروردگار لا فقار لا فقار اللہ علی لا شیف اللہ صوفتہ عدیسا ہے عالم عدیسا ہے عالم عمام کبیرہ عدیسا ہے عالم عمام کبیرہ عدیسا ہے عالم عمام کبیرہ عدیسا ہے عالم علی شاہِ عالم امامن کبیرہ علی شاہِ عالم امامن کبیرہ امامن کبیرہ امامن کبیرہ علی شاہِ عالم امامن کبیرہ امامن کبیرہ امامن کبیرہ شکر پشیر ندیرہ امامن کبیرہ شکر پشیر ندیرہ موسیقی امامن کبیرہ زمین آتما آتما آآ 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 علیؑ اللہؑ 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 یہ کھلے شائن قدیدہ علیؑ اللہؑ خود میں جائن قدیدہ شائنی جی علیؑ اللہؑ کھلے شائن قدیدہ علیؑ اللہؑ کھلے جائن قدیدہ علیؑ ابن ام محمد رسول سے 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 چمو سا آخی اے کفت ہارن بدیدہ نا یدی جی چمو سا آخی جمو سا آخی جمو سا آخی محمد رسول سے علی امیارہ علی امیارہ علی امیارہ علی امیارہ علی امیارہ خدا اس پرسید نانا دے علیرہ خدا اس پرسید نانا دے علیرہ خدا اس پرسید نانا دے علیرہ زیتو نیستر پاوشید احبان جائی زیتو نیستر پاوشید احبان جائی زیتو نیستر پاوشید احبان جائی کیا ہستی پاوشید صدی نہیں یا نیستر پاوشید احبان جائی کیا ہستی پاوشید احبان میں شریجم ملانا جامعی اللہ رحمت کے کلام کی فرمائش پوری کی ہمیں منقبت کی طرف بھی چلنا ہے تو ایک اور فرمائش ہے اگر دو شیر ہو جائے تنمس فرسودہ جام بارہ اگر ہو جائے دو شیر کیوں کہا جی ہر شاہ جلدی جا نہیں جی ہمارے میورز کی یہ فرمائش بھی پوری ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ مقبت اور پھر شان جام چامے کل اندر بھی انشاءاللہ آخر میں ہم سنیں موسیقی 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 سہ جناہا رسول اللہ خانم ید beaten جناہا پارا جہ جناہا رضول اللہ خانم یدی لکتاں پارا سپس جناہا رسول اللہ خانم یدن میں جناہا پارا کارم ید الا یا رسول اللہ 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 فدا اے در سے نا لیند کو نمجا یا رسول اللہ فدا اے در سے نا لیند کو نمجا یا رسول اللہ فدا اے در سے نا لیند کو نمجا یا رسول اللہ فدا اے در سے نا لیند کو نمجا یا رسول اللہ موسیقی 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 فضائے موت تک سماح بنا سا یہ رونک جو ساری بدلا رہی ہے گڑی آگا ہے رحمتوں کی مدینی مدینے سے یہ صدا آ رہی ہے کیا موسیقی 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 نظر تو نہیں آم رہا دینے والا مگر سب کے نامے بنے جا رہے ہیں نظر تو نہیں آم رہا دینے والا مگر سب کے نامے بنے جا رہے ہیں مگر سب کے نامے بنے جا رہے ہیں نظر تو نہیں آم رہا دینے والا مگر سب کے نامے بنے جا رہے ہیں مگر سب کے نامے بنے جا رہے ہیں ہرم کا زما ہے دعا دیں گڑی ہے ہرم کا زما ہے دعا دیں گڑی ہے جو موجود ہے اُس کی قسمت بھلی ہے جو موجود ہے اُس کی قسمت بھلی ہے نشد کو نہیں آ رہا دینے والا نشد کو نہیں آ رہا دینے والا مگر سب کے راہے پرے جا رہے نشد کو نہیں آ رہا دینے والا مگر سب کے راہے پرے جا رہے بنے جا رہے پرے جاتود نے بھلی ہے نشد کوingt حLet بہاہ مجھا بھلی ہے ہر حالی کے دودھارے کی جادی رتی ہے آج اب دھوم سارے جہاں میں مچی ہے آج اب دھوم سارے جہاں میں مچی ہے ساجہ گوھر کو دلہ بنانے مدینے شہر بنا رہی ہے ساجہ گوھر کو دلہ بنانے مدینے شہر بنا رہی ہے آج اب دھوم سارے جہاں میں مچی ہے ساجہ گوھر کو دلہ بنانے مدینے شہر بنا رہی ہے آج اب دھوم سارے جہاں میں مچی ہے مدینے شہر بنا رہی ہے خدا مانے گوھر کی آلت کو دیکھو خدا مانے گوھر کی آلت کو دیکھو میراج اقیدت کا عالم تو دیکھو کوئی نقص کرتے ہوئے آ رہے ہیں کوئی شک کے دل پہ چھپے گا کوئی نقص کرتے ہوئے آ رہے ہیں کوئی شک کے دل پہ چھپے گا رہے ہیں کوئی نقص کرتے ہوئے آ رہے ہیں کوئی شک کے دل پہ چھپے گا رہے ہیں کوئی نقص کرتے ہوئے آ رہے ہیں کوئی سن کے دل پہ چکے جا رہے ماہول ہے آج اللہ اکبر 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 اے انوار سے کوشا کوشا منابر کچھ ایسا ہے تل کش شرانہ کمیں گئے اے چانگار سورہ کی سر با رہے کچھ ایسا ہے تل کش شرانہ کمیں گئے اے چانگار سورہ کی سر با رہے ہیں آقرب ہی قرب ہے جب اے بل سجی ہے آقرب ہی قرب ہے جب اے بل سجی ہے وہی مانگ لو آج جس کی کمی ہے وہی مانگ لو آج جس کی کمی ہے نہیں دیکھتے ہیں یہ آپنے پر آئے نہیں دیکھتے ہیں یہ اپنے پر آئے یہ جا رہے ہیں یہ قرم ہی قرم ہے جنہیں خلصدی ہیں وہ ہی مانگ لو آج جس کی کمی ہے وہ ہی مانگ لو آج جس کی کمی ہے نہیں دیکھتے ہیں یہ اپنے پر آئے نہیں دیکھتے ہیں یہ اپنے پر آئے بس دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں نہیں دیکھتے ہیں یہ اپنے پر آئے ہیں دیکھتے ہیں یہ اپنے پر آئے ہیں انایت کی حیرات آج آج دے دو انایت کی حیرات آج آج دے دو یہی کچھ ہے آج آج کو درکار دے دو خدا کے لئے آج دیدار 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 دے دو ماشاءاللہ 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 موسیقا 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 موسیقی 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 تیرا یادتا ہے میرا حرم تیری داد یل جب قاب ہے تیری یاد میری نماز ہے اور تیرا عشق میرا نماز ہے تیری یاد میری نماز ہے تیرا عشق میرا امام ہے تیری یاد میری نماز ہے تیرا عشق میرا امام ہے یہ جبی میں ناگ جو پڑ گیا مجھے لوگ کہتے ہیں روسیان یہ نبی میں ناگ جو پڑ گیا مجھے لوگ کہتے ہیں روسیان میرا یادتا تو ہے آسنان میرا یادتا تو ہے آسنان میری پندکی کا قصور ہے تیرا یادتا تو ہے آتا میری بندگی کا قطور ہے تیرا یادتا تو ہے آتا میری بندگی کا قطور ہے تیری عظمتوں سے حکر خبر یہ میری نظر کا قطور ہے تیری عظمتوں سے حکر خبر یہ میری نظر کا قطور ہے تیری راہ گزر میں قدم قدم تیری عظمتوں سے حکر خبر یہ میری نظر کا قطور ہے تیری عظمتوں سے حکر خبر یہ میری نظر کا قطور ہے تیری عظمتوں سے حکر خبر یہ میری نظر کا قطور ہے تیری عظمتوں سے حکر خبر یہ میری نظر کا قطور ہے تیری عظمتوں سے حکر خبر یہ میری نظر کا قطور ہے تیری عظمتوں سے حکر خبر یہ میری نظر کا قطور ہے تیری عظمتوں سے حکر خبر یہ میری نظر کا قطور ہے تیری عظمتوں سے حکر خبر یہ میری نظر کا قطور ہے تیری عظمتوں سے حکر خبر یہ میری نظر کا قطور ہے موسیقی 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 تلوے ساہر آخری آئیٹم ان شاء اللہ اللہ سلام موسیقی 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 جو حلم کرنے آدھا ہے تیری نیتا کامے کہیں آقا کہیں آقا کہیں مولا کہیں ہے راپ تنوے شہد ہے سامے کہیں آقا کہیں آقا کہیں مولا کہیں ہے راپ موسیقی 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 جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آج کی رونک آج کی بزم ہم نے حاصل اور پہ آستانہ یا لیا جندر شریف کی دیڈیکیٹ کی کڑیاں والا کے قریب گاؤں جندر شریف جہاں پہ اللہ کے محبوب کے فضل سے رحمتوں نعمتوں کی گھٹائیں مرزتی اور پھر منقبت کے دوران چاہنے والوں محبت کرنے والوں نے جس طرح خراج پیش کیا آستانہ یا لیا کو اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے حق پروڈیکشن کو چجگن کی وجہ سے ہمیں یہ رات ایک فقیر کی یاد میں گزارنے کے لیے کچھ لمحے اللہ نے عطا کیے ان کی معرفت سے اور میرا اہمان کامل ہے کہ یہ لمحے ہماری نجات کا سبب بنیں گے ہمیں اپنے ویوز کی دعاوں کا بھی خیال ہے میں پڑھ دیتا ہوں ایک دعا جو حافظ صاحب سب مریدین کی تھی کہ انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا اور گزارش کی التجاہ کی درخواست کی کہ جا کے دربار علیہ پہ ہمارا سلام آپ نے پیش کرنا ہے اس کے علامہ حق پروڈیکشن کے لیے چونکہ میں دعا کی استداد کو کروں گا حق پروڈیکشن اس کی ٹیم کے لیے کیمرامین یعنی امتیاز صاحب ملک ساجت صاحب اور بالخصوص یہ میرے بھائی ٹونی جس نے یہ ساؤنڈ اپریٹ کیا اس کے لیے اور علی ساؤنڈ آجی زمان صاحب کے لیے اور ایک دعا جو یہ سارا خوبصورت محول سجا ہے جناب مولوی فدا حسین صاحب ڈاؤن لائٹ ہوئے وہ بیمار ہیں شدید بیمار ہیں ہم ان کے بغیر نہیں ہیں لہذا آپ دعا کر دیجئے اللہ انہوں کو جلد جلد سے اتیاب کرے جناب تارک دلدرہ صاحب اور حافظ شبیق عرضو صاحب حافظ صدیق صاحب چوری شبیر صاحب یہ پارٹیاں جو سما والے آئے قوال حضرات ان کے لیے اور مجھ آکر گناہگار سیاہکار خطاکار کے لیے میں فیملی بالخصوص میری بیٹی کے لیے اولاد کی نعمت کے لیے دعا دیکھنے سننے والوں نے جو دعائیں کی ہیں امیر حمزہ شہزاد صاحب طائر سلیم بڑھ صاحب فیصل بڑھ کے والے دلیل ہیں جتنے بندے ہیں بیورز اگر میں نام نامی لوں تو میرا رب تو جانتا ہے کہ آپ نے دعائوں کے لیے کہا میں ساری دعائیں خادم دربارِ عالیہ حضرت علامہ حافظ غلام مصطفی صاحب دامن برکات و مالی آپ کو ملک کرتا ہوں دعا فرما دیجئے لیکن دعا سے پہلے میں ضرور ایک ریکویسٹ ہے کہ دو شیر بار گئے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے کوئی کباہت بلکل ہوتی ہے موسیقی 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 وہ کس میں ہیں نہ تو انسان تو صرف خدا کی چوکڑ پر بیٹھنے سے خدا کی رضا ملتی ہے نہ صرف رسالت میں گم رہنے سے ملتی ہے شہ کامل کے ایک عمل نے بتا دیا اگر جب تک تم دونوں ذاتوں کو راضی نہیں کر گئے تمہاری زندگی کا مقصد تمہیں آصل نہیں ہوگا بے شک وہ کیسے جب آپ حاج کرنے کے تو ہزاری سابی ساتھ تھے واحد وہ گزرے ہیں بڑی بڑی دنیا بڑے بڑے صوفیاء اکرام بڑے بڑے اولیاء اعظام سارے ہمارے سار کا تاج ہیں لیکن جس کے ساتھ لگن ہو جس کی نگاہوں اور ظلفوں میں انسان جگڑا ہو اسی کی بات کرتا ہے بے شک بے شک تو شاہ کامل جب بکے پاک گین تو تواف کرتے ہوئے وہاں تو اصول ہے تلبیہ پڑا جاتا ہے تلبیہ پڑا جاتا ہے لبائکا اللہم لبائکا یہ اللہ کی تسبیح بیان کی جاتا ہے لیکن اس عاشق رسول اور عاشق الہی نے وہاں جا کر کیا کیا خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے آپ نے درود پاک پڑا واہ 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 تو جب مدینہ پاک گئے تو وہاں آپ نے کیا کیا اللہ کی تسبیح بیان کی اللہ کی تسبیح بیان کی تو ہزاروی صاحب جو کی عالم تھے ایک ایک بات ہزاروی صاحب فرماتے تھے کہ جیسا ہے پہلے آپ نے بیان کیا تو انسان بیعت کہیں پر بھی ہو لیکن اللہ کے کرم کا متمنی ہو کر خدا کے بندے کی چوکڑ پر بیٹھ جائے تو اللہ اس کی چوکڑ پر بیٹھ کوئی مقصد عطا فرما دیتی ہے تو میرے بزرگ فرماتے تھے یہ دکانِ عشق ہے اس پر یہ تو نے لکھا کہ کون سودہ لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا میرے بزرگ فرماتے تھے عزاروی صاحب واضح فرماتے تھے جندر شریف فرماتے تھے کہ ماں پنجابی میں ماں گولدہ شریف بیعت ماں گولدہ شریف بیعت لیکن میرے کے کرم باب جندر بانتا ہے تو وہ آپ عالم تھے تو آپ نے پوچھا حضور جہاں اللہ کی تعریف کرنی تھی تو وہاں آپ نے درودِ پاک پڑھا تو جہاں درودِ پاک پڑھنا تھا وہاں اللہ کی تسبیح یعنی بدینہِ پاک اللہ کی تسبیح بیان کی تو آپ نے حاضرین و ناظرین باک کمال جواب عطا فرمایا اسی اسی جواب نے انسان کو زندگی کا مقصد بتا دیا فرمانے لگے عزاروی صاحب وہ جو مکہ پاک ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے نا وہ عرم شریف وہ خدا کا گھر ہے وہ خدا کا گھر ہے خدا کے گھر میں خدا کی خدا کے معبوب کی تعریف کی اس پر آپ کی ذاتِ اکدس پر درودِ پاک پڑھا تو خدا خوش ہو گیا جب خدا کے معبوب کی بارکامی آئے تو یہاں آ کر خدا کے معبوب کی چوکڑ پر آ کر معبوب کے خدا کی تعریف کی تو معبوب خوش ہو گئے آپ نے یہ سبق دے دیا فرمایا یہ دونوں ذاتیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں خدا اپنے معبوب کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں اور معبوب خدا کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے یہ گزارش ہے پوری قائلات اور دنیا کو اگر زندگی کا مقصد حصل کرنا ہے اگر خدا کی رضا چاہتے ہو تو پھر در مصطفیٰ سے لو لگا وہ چاکڑ پر بیٹھ دیو عشق مصطفیٰ کی چنگیاری اپنے دل میں اس کو جلالو آقا کے ساتھ رابطہ کرلو اگر آقا کو راضی کرنا ہے تو اس کو خدا کو راضی کرنا ہے دونوں کے قریفی کیا کرو نماز بھی پڑھو نماز بھی پڑھو تو نماز پڑھیں گے ایک تو آقا ہوش ہو جائے گے آپ نے ارشاد کروائے کہ نماز اس صلات و قرآ تو اے نہیں شیخِ کامل نے یہی ساری زندگی اپنی زندگی کا یہی مقصد تھا قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَعْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا جن کی نماز بھی خدا کے لیے جن کی قربانی بھی خدا کے لیے جن کا مرنا بھی خدا کے لیے جن کی زندگی بھی خدا کے لیے جن کی تو ہر آنے والے قطالت اور نسبت خدا اور اس کے مبوب کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں تو میری یہی گزارش ہے سننے والوں اور دیکھنے والوں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے بے شک ان کو نمازیں پڑھو درود پاک کی تصویر کیا کرو سب دنیا کے اور دین کی مشکلات خدا پسان فرمائے بے شک آمین اللہ امین نسائل اگر بیننا نشہدو لا الہ الا انطلاح تسامد اللہ لم یلد ولم یلد ولم یقل لکف الہد اللہم صلی علی سیدین ومولن محمد بعدد کل زرد مئات الف مرد مبارک وصلہ وصلہ علیہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا فی الاخیرات حسنتا وقینا عذاب النا اللہم رب جعلنی مقم الصلاة ومن زررية ربنا واتقبل دعا ربنا اگفر لیوال والدی وللمومنین یوم یقوم الحساب یا رب کریم یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم حق پروڈیکشن اور یہ تمام موضوع معاوین دین اور بٹ ساب اور یہ قوال حضرات جنہوں نے در رسول صلی علیہ وسلم کی حاضری دی اللہ تیری تعریف کی تیرے مابوب کی تعریف کی تیرے مقبولوں کی تعریف کی تمام کی حاضری اور سننے والوں نے تیری تعریف سنی تیرے مابوب کی تعریف سنی تیرے مقبول کی تعریف سنی سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما آمین یہ حق پروٹیکشن سے لے کر تمام لوگ جو اس کے ساتھ وابستہ ہے ان کے دین دنیا کے دکھ درد مسئیبت و آفاظ سے نجات عطا فرما امین ایمان کامل عطا فرما الہی اس زندگی میں بھی عزت عطا فرمانا آخرت میں ان پاکوں کی نظر شکت قصائع عطا فرمانا اپنے پاک مبوب اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوہ الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا آمین جن جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ آجلہ عطا فرمانا آمین جن کے لیے کہا گیا ہے شفا کے لیے علیہ ان پر رہ فرما شان شافی کا واسطہ انہیں شفائی کاملہ عطا فرما آمین ان نوجوانوں کے سزاوک شوق میں عشق مصطفیہ میں اور اپنے شک میں اللہ اضافہ عطا فرمانا آمین اللہ 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 برد صاحب نے اپنی بچی کے لیے اولاد کے لیے کہا اللہ حسنین کریمین کا واسطہ حضور سیدنا علی اسگر کی مصومیت کا واسطہ دے کے کہتے ہیں جتنے لوگ عالمی اسلام میں پہ اولاد ہیں تمام کو نرینہ اور صالح اولاد آمین اللہ حسن بچی کو نرینہ اور صالح اولاد عطا فرمانا الہی یہ نوجوانیاں تیرے معبوب کی شک میں گزر جائیں زندگی کا مقصد بورا ہو جائے ہر طرح کے گندے خیالات شیعتین کے خیالات ہر طرح کے